بسم اللہ الرحمنی شروع کرتا ہوں اللہ کے با برکتہ نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیتی رحم کر گی ناظرینہ السلام علیکم میں ہوں عاصف علی اور سلامنے ہمارے ساتھ پاڈکاسٹ میں موجود ہیں احسن زفر کراچی پاکستان سے اور آپ ہمارا چینل دیکھ رہا ہے احسن پیٹس اچھا گائز آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عاصف بھائی ان سے پوچھتے ہیں عاصف بھائی آپ نے کیا کیا رکھاوار سیٹ اپ ہے یا فنچس سے میں نے سٹارٹ کیا اور حقیقت میں مشتاق بھائی کی ویڈیوز دیکھ کے فنچس سے سٹارٹ ہوا یہ مشتاق بھائی تو لوب ہے لوب مشتاق بھائی بیسے میرے پاس جو تھے پہلے بجریز وغیرہ تھے جو شروع میں تھے 2009 سے میرے پاس تھے لیکن اگر دیکھا جائے تو میں نے جو بھی آپ لوگوں کی ویڈیوز وغیرہ آئیں کووٹ کے بعد اس کے بعد میں نے فنچس رکھی تھی فنچس کے بعد جو ہے لب بڑ پہ آئے اور آج کل ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے فون جاوا ہے سلور جاوا ہے وائٹ جاوا ہے اور لب بڑ کے البائنوں وغیرہ کریمینوں وغیرہ اچھا اور سب سے زیادہ آپ کو فائدہ کس میں ہوا یہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں یار یہ بڑا زبردست سوال کر لی ہے تم نے دیکھو فائدہ ہر اس چیز کے اندر ہے جس کے اندر جو بھیڈ کریں نگا نا اس میں فائدہ ہے ایسا نہیں ہے کہ اگر فنچ کے ریٹ کم ہو گئے تو اس میں فائدہ نہیں ہے لیکن ہم نے یہ کیا کہ جس طریقے سے ریٹ مہنگے ہوئے تھے اور بہت سے لوگوں نے فنچس ختم کر دی لیکن ایسا نہیں کرنے میں نے بھی کچھ پیرز روک کے شاپ کے لیے تھا وہ اپنے الگ رکھے میں ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی زیرو کر دی وہ رکھی مطلب کہ پانچ سے دس پیر شاپ کے لیے وہ اپنے رکھ لیے اس کے علاوہ دیکھیں آپ نے کہا کہ فائدہ کس سے ہوا تو آبیسلی یہ ہے کہ آلبائنوں سے ب اس لئے لیے تک اس وقت میرے پاس فون جاوہ کے کم پیر تھے زیادہ نہیں تھے تو ماشاءاللہ سے اس سال جو گریڈ کروایا تو وہ فون جاوہ کرائی اور فون جاوہ اس وقت ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا رسپونس رہا فون جاوہ کا اب انشاءاللہ اس سال فون جاوہ گریڈ کرائیں گے الوینو کروائیں گے اور یہی وقت ہے یقین کرو احسن کے البائنوں وغیرہ خریدنے کا یہی وقت ہے یہ دیکھیں پانچ انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہر دن ایک جیسا نہیں ہوتا تو یہ دن بھی چلے جائیں گے اور اگر آپ ایک حقیقت بات بتا رہا ہوں اگر آپ تو دیکھو ویڈیوز پڑھی ہوئے ہیں اگر آپ پچھلی ویڈیوز جائیں اس سے پچھلی دو سال پہلے چلے ہیں تین سال پہلے چلے جائیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ساری ویڈیوز مائی جون جولائی آپ اٹھا کے دیکھ لیں کسی کا لفت بڑھنی بکتا اور ایک بات آپ کو بتا دو کہ سیزن آف ہوگا تو سمجھ لو کہ سیزن آن ہے نا تو سمجھ لو سیزن آن ہے تو انش سیل بھی آن ہو جائے گی اور جو ہے اپنا جو جو لوگ مایوس ہو چکے ہیں لب ورڈ وغیرہ سے یا الوینو کریمینو کمرشل یہ سب ٹھیک ہو جائے گا اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے بلکل بلکل ایسی دیکھیں آج بھی فنچے بک رہی ہیں یا بے آپ بلکل چک فنچ کے ساتھ کیا ہوا تھا بلکل آج بھی بک رہی ہیں کل ہوئی لگیں گی بلکل آج بک رہی ہیں تین کے اندر آپ دیکھیں تو فنچز کہاں تھی یا میرے خیال میں کوئی بارہ ہزار آٹھ ہ ہزار روپے کا جو ہے وہ بلک چک کا تھا اور بائٹ چک ہوتی تھی کم از کم میں لاسٹ جو میں نے دیکھی تھی وہ تیرہ چودہ آزار روپے پہ بائٹ چک کی اور اس کے بعد کیا ہال ہوگی ہے پھر آہستہ آہستہ دوبارہ سے دیکھیں فنچز لوگوں نے سو سو پیل لگا ہے میرے پاس دیکھنے ہیں بھی آپ نے دیکھنے نہیں میں نے آپ کی ماشاءاللہ سے بہت آپ کے تو جاوا جیسے سائز ہیں ماشاءاللہ آپ نے اچھے جمع کی ہیں جس سے بھی آپ نے لے لوا کے بہت اچھی بریڈ بھی آپ کی بریڈن وغیرہ ہے میں نے ابھی سارا دیکھا ہے ماشاءاللہ بہت دیکھیں میں جیب سے کھلا بھی رہا ہوں کنگنی کھلا رہا ہوں کوئی مطلب کے ایک ہوتا ہے نا کہ ایکسپینسز نہیں یہ بڑی بات ہے اور ایک بات میں بتاؤں آپ کو لوگ اگر یہ کرتے ہیں کہ میں اس کی جاوا جو فنچ ہے اس کی کنگنی روک لوں اور اس سے میرے پیسے بچ جائیں گے تو یار اس سے کچھ نہیں ہوتا کھاتا پیتا نصیب کا ہے تو اگر فنچ آپ نہیں رکھ سکتے نا تو آپ کم کر لو لیکن اس کو جو ہے نا دانہ پورا فنچ کے نصیب سے ہو سکتا ہے میں کہا رہا ہوں یہ بھی تو ہو سکتا ہے ایک دن میں نے سوچا ساری فنچیں بیجھ دیتا ہوں تو میں نے کہا کہ ساری پکڑ لیں طبیعت میری بہت خرابتی میرے سے اوپر بھی نہیں آیا جا رہا تھا اور جو بچوں میرے پاس کام کرتا تھا اس نے مجھے جواب دیتیا تھا کہ بھائی میرے پیپر یہ پر ہو رہے ہیں اور اس اس طرح سے ہونے والے ہیں تو میں آگے مصروف ہو جاؤں گا یہ وہ تو میں نے کہا چل یار فنچ بیجھ دیتے ہیں پھر کیونکہ فنچیں کھلی ہوتی ہیں ان کو دھانا پانی کرنا بڑا ضروری ہے تو میں نے ساری فنچیں پکڑی اور ایک پنجرے میں ڈال دی اور اگلے دن اتوار کو ہم نے لے کے جانا تھا بیور ریڈی ٹھیک ہے میں نیچے کیوں کھانا کھانے میں اپنے اببو کو بتایا ہے کہ صبح ہم فنچیں دے کے جائیں گے تو اببو نے کہا پکڑ ہوگے کیا سے میں نے کہا وہ تو پکڑ کے میں نے ڈال دی ہیں پنجرے میں ابھی سی تو میرے اببو کہیں لے گا اور ان کے بچے کولونی تھی نا بچے میک ہیں میں نے کہا بچے میں چھپ ہوں گیا کہوں کہنا بتا نا بول کنی بچے ان کے کہا oui پکڑ ہوگے کہ میں ہے تو میں بچےenario historcellamenہ ہوں گے اب میں ڈر گیا میں نے کہا ہااں شاید ہوں گے کہہ رہے ہوں گے کہہ رہے ہوں گے تو اس کو مرہربو نے کہا کہ tiya Genau ہو رہا ہے پورا میرے رب کو آگے سے جواب جاتا کہیں گے تیرہ ہو رہا ہے پورا تو میں یقین کریں اتنا ڈر کیا اس دن میرے رب نے کہا فارن جا 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 کے خول ان کو آف سیزن میں دینا جب بھی دینا جو بھی مسئلہ ابھی کھول جا گیا میں اوپر آیا بھارتا ہوا میں نے فنچے کھولی آپ یقین نہیں کریں گے ان کے گھنسلوں سے فیڈ کروانے کی آوازیں آ رہی تھیں جیسے ہی میں نے کھولی ساری گھنسلوں میں گئی ہیں اسی وقت تو کبھی بھی یہ ماں سوچا کریں کہ ہم کھلا دیں گے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا یاد ہے بلاتا کوئی بھی نہیں یہ پاک پروردگار کی ذات ہے جو سب کو کھلا رہی ہے وہ ہمیں بھی کھلا رہی ہے وہ ان فنچ کو بھی کھلا رہی ہے صحیح بات صرف وسیلہ بنے میں کہ اٹھا کے ان کو دانہ ڈال لیتے ہیں باقی سب ان کا ارینجمنٹ وہ خود ہی کرتے ہیں اس طریقے سے آپ کم کر لو ٹھیک ہے آپ کے پاس اگر دو دو سو پیر لگے میں آپ کو پرابلم ہو رہی ہے تو آپ اس کو کم کر لو یہ نہیں کرو کہ مطلب اس کا دانہ کیچ لیا اس کو آپ نے روٹی پہ لیا ہے اس کو آپ نے بازرہ ڈال دیا جیسے تیسے زبردستی کھانا ہے ایسا ظلم نہیں کرو نا آپ اگر لگتا ہے تو آپ اس کو کھلا رہی ہے صحیح بات ہے ظلم نہیں کرنا چاہیے اگر آپ کو نہیں رکھنے میں آ رہی ہیں اب آپ یہ چیز دیکھو کہ کب کس کب وقت بدل جائے اب ایک وقت تھا آپ فنچ پہ بہت زیادہ دیان دے رہو کہ بھائی فنچ کی بریڈ آ رہی ہے اور دھنہ دھن بھک رہی ہے اور اس کی ڈیمانڈ ہے پھر آپ کے پاس اگر لب بڑ آ گیا لب بڑے میں آپ نے دیکھا یا اس کو زیادہ خیال کرو ان کو چھوڑ دو یہ تو کوئی کم آگے نہیں دے رہے تو آپ نے آج لب بڑ کا دیکھ لو کیا حال ہو گیا تو یہ سب مطلب یہ سب کو ایک ہی جیسا ٹریٹ کریں چاہے وہ ناکھوں کا ہو چاہے وہ اچھا آسف بھائی میں یہ کہتا ہوں کہ بندے کا سیٹ اپ ملٹی ویرائیٹی ہونا چاہیے بلکل ایسا ہی ہے ہر چیز ہونی چاہیے بلکل چیز کم ہو تھوڑی تھوڑی ہو لیکن کالٹی کی ہو اور اچھی ہو مطلب آپ نے ایک ہی آئٹم پہ نہیں رہنا ہے کہ آپ بھی ایسے کہ آپ دیکھو کہ آپ دکھان پہ کسی کے جاتے ہیں اگر پانچ چیزیں چھے چیزیں رکھی ہوئے ہوں گی تو چلو آپ ایک چیز لینے کا ہے آپ کو کچھ نہ کچھ چلو دوسری چیز نظر آئی آپ نے وہ لے لی تو اسی طرح آپ ویرائیٹی رکھو ہر چیزیں آپ جیسے ڈو ہے آپ لوگ سردیوں میں ڈو نہیں رکھتے ہٹا دیتے ہیں آپ اس وقت ڈو بھی رکھیں آپ لوڑ بھی رکھیں جاوہ بھی رکھیں فنج بھی رکھیں کوکٹیل بھی رکھیں تو کوکٹیل میں بھی جیسے کہ بہت ویرائیٹی ہے آپ اس طریقے کی چیزیں رکھیں گے تو ہر کچھ نہ کچھ بلے زیادہ میں نے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سیکھو ہر چیز سو سو دو دو سو رکھ لو آپ پانچ پانچ دو دو تین تین رکھو سب چیزوں کے رکھو کون سر کس ٹیم پہ شوق اور بیسکلی شوق ہے اگر آپ شوق سے لے کے چلو گے تو وہ بھی کما رہا ہے اپنا تو پھر آپ کا انٹینشن ہے کس بار کی تینشن ہے تو یہ یاد رکھیں کبھی بھی یہ میں سمجھا کریں کہ ہم فنج کو کھلا رہے ہیں یا میں نے دانہ دے رہا ہوں یا میں اتنا مہنگا افورڈ کر رہا ہوں میں تو یقین کر رہا ہے اپنی فنجوں کو ڈال دیتا ہوں خود میں بھلے کچھ کھاؤں نہ کھاؤں اپنی فنجوں کو میں ڈال دیتا ہوں ابھی میں تمہیں حقیقت بتاؤں میں نے تمہاری ابھی وزٹ کیا نا تو میں نے تمہارے کیجز میں دیکھا ہے یا دانہ جو ہے نا وہ لبا لب ہوا ہوا ہے تو میں بھی صرف یہ نوٹ کر رہا تھا کہ ہر کیج کے اندر دو دو تین تین پورٹ لگے ہیں اور اس میں دانہ سب میں فل ہے مطلب کہ بھر بھر کے ڈالا ہوا ہے نا اتنا مطلب کہ بہت زیادہ ڈالا ہوا ہے تو مطلب کہ دل سے ڈالا ہوا ہے کھلا کھلا کھاتا جتنا دل چاہے بھئی کھاؤں ماشاء اللہ تو یہ آپ کوپل رکھیں گے یار میں ابھی تمہارے دیکھ کے تو مجھے کچھ دل میں ہوا ہے میں نے یقین کرو کہ آج تک نہیں رکھیں مرے پاس نہ تھے نہ میں نے رکھے ہیں لیکن میں بھی جو تمہارے کوکٹیل میں نے دیکھیں ماشاء اللہ بہت اچھے سائز ہیں اور مطلب قولیٹی ہے اگر آپ دیکھو آپ ان کے تو وہ بہت بہت زبردست ہیں ماشاء اللہ مجھے بہت اچھے لگے نہیں آپ ضرور رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اگر آپ میں سے کوئی ہماری پوڈکاسٹ کا حصہ بننا چاہتا ہے تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے واتس اپ پر میرا واتس اپ کا نمبر ہے 0327 2310040 انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اجاز دیجئے گا اللہ حافظ